اسلام علیکم مہرم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد جفر آج ہم بات چیت کریں گے کالا کوٹ معاملے کی کالا کوٹ میں ایک معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر دو فرقوں کے درمیان تناوہ ہوتا ہے اور ایک فرقے پر کافی زیادتی کی جاتی ہے ان کے سر منڈوائے جاتے ہیں اور سرے آم ان کو جوتو کے ہار ڈال کر سڑک پر گھنیا جاتا ہے تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جے کے یوٹی ایس ٹی یوہ مورچہ کے پریزیڈنٹ ہارون چودری جی موجود ہیں جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے اور کیا اس ملک میں جہاں ہندو مسلم بہیچارے کی مسال دی جاتی ہے ایسے ملک میں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ جناب سر میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کالا کوٹ میں جو ہی معاملہ سامنے آتا ہے دو فرکوں کے درمیان تناؤ ہوتا ہے اور اس میں ایک فرکے پر جو ہے کافی زیادتی کی جاتی ہے اس پر آپ کا کیا ردی عمل ہے کیونکہ آپ بھاجپا کی جو ہے پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو بھاجپا کے جے کے یوٹی ایس ٹی یوہ مورچہ پریزیڈنٹ ہی ہیں تو آپ کا کیا ردی عمل ہے اس پر اس پر میرا یہ ردی عمل ہے کہ جس کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو اس پر ترہ ترہ کے ظلم ڈائی جاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کالی مجھے پتا چلا کہ وہاں ہمارے جو ایس ٹی کمنٹی کے لوگ رہتے ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بات ہوئی کہ وہ کسی کام کے لیے اپنے رستے سے جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ کبرستان تھا تو کبرستان کا بور اسی رشپار جو نیشک کانفرس کا جو امیلے رہا ہے وہاں کا دو بار اس کا بھائی نے جیسے بھی لگا کے رکھی دی تو ہمارے بندے نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس نے دوسرے کو اور لوگ بیج کے دوسرے دن اس کو سائٹ میں بلایا بلا کے ان کے سر منوا دیئے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انکو میں اس بات کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جمہو کشمیر میں اس قسم کی جو حرکت کرتے ہیں خاص کر ہماری کمنٹی کے ساتھ میں اس کو کسی بھی جہاں سے کسی بھی طرح سے ہمیں بداشت نہیں کروں گا کیونکہ اگر مجھے ایسٹی مورچا کا پرزنی مڑا ہے جمہو کشمیر کا تو میرا ہمیشہ اپنے ایسٹی کمنٹی کے لوگوں کے ساتھ آبتہ رہتا ہے ہمیشہ میں ان کا حرجہ پوچھتا رہتا ہوں دوکھ درد میں شامل رہتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر ہمارے رویند رینو صاحب نے ہمیشہ ہماری کمنٹی کو آگے لانے کی بات کی ہمیشہ ہماری کمنٹی کے بغالت کی دلی تک ہماری کمنٹی کی جو آواز ہے وہ ہمارے رویند رینو صاحب نے وہاں تک پہنچائی تو میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف سے ہاں ہم پورے لوگ ہم بہیچارے سے رہنا چاہتے ہیں ریاست جمہو کشمیر کے اندر اور رہے بھی ہیں شروع سے میں یہ کہوں گا راجہ بھاراجوں کے ٹائم سے اتنا محبت تھا ہمارے لوگوں میں خاص کر ایسٹی گجر بھگروان یہاں کے ڈوگرے لوگوں میں آج پتہ نہیں کیا بات ہوگی کہ نیشل کانفرس کا ایک ایمیل اے اوٹ کے بلا وجہ اتنی بڑی ساجش کر کے ان لوگوں کے سرمنوائے جاتے ہیں ان کو حراثمنٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ جا کے کسی اور کو بتائیں کہ ہم آپ کو مات ڈالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں اس کی کنڈم کرنا چاہتا ہوں میں اس کی مذہبت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف خاص کا رشپال کے خلاف کہ سخت سے سخت کاروے کی جائے چاہے اس کے ورکر ہیں چاہے اس کا کوئی بردر ہیں اگر اس میں کوئی بھی ملوث ہے چاہے ہمارا کوئی مسلمان ہے گجر ہے بھکروال ہے کوئی کسیوں کے سمتہ جو بھی یکر کوئی آدمی اس میں ملوث پائے گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے کہ سخت سے سخت ان کے خلاف کاروے کی جائے سلام میں جانا چاہوں گا صرف ہمارے جمہو کشمیر کی بات ہی نہیں ہے پورے ملک کی بات کی جائے تو ہندو مسلم بہیچاری کی جو ہے مسال بھی جاتی ہے تو اگر اس طرح کے معاملات سامنے آنے لگ جائیں تو دوسرے لوگوں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے دیکھو ہم لوگ شروع سے بہیچارہ سے رہے ہیں صدیوں سے رہے ہیں آج سے نہیں صدیوں سے وہ ہندوستان میں اتنا اچھا بہیچارہ تھا کہ اس میں یہ نہیں چلتا ہندو مسلمان سکھ خسائی سب ہی لوگ محمد سے رہنا چاہتے ہیں پیار سے رہنا چاہتے ہیں چاند لوگ ہیں اب نیشن کانفرس کے پاس کوئی مددہ نہیں نیشن کانفرس کے لوگوں کے پاس کوئی مددہ نہیں دارہ 377 کو ختم کیا ہم لوگ خوش ہوئے وہ بھی ان کے دلوں میں رجش ہے کہ شاید ہو سکتا یہ لوگ کا ہی آگے نہ آجیں یہ بھی ایک چال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارہ 377 ختم ہونے کے بعد ہمارے کمرٹی میں بہت خوشی کی لہر چلی ہے جمو کشمیر میں اب لوگوں کو فخر ہے کہ ہمارے لئے کچھ کام کریں گے یہ کچھ شرارتی لوگ ہیں جیسے رشپال ورما ہے رشپال کے ساتھی ہیں اس کے بھائی ہیں اس کی جو گنڈا گھردی اس کی وہ ٹیم ہے اس نے اس قسم کے حرگت کی ہے میں اس کو کندل کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رشپال سنگھ کا جو بھائی ہے ریندر سنگھ کچھ نام ایسا ان کا کہا گیا کہ انہوں نے بھاجپا جو اجوائن کی ہے اور اس کے بعد ہی بھاجپا جوائن کرتے ہی انہوں نے اس قسم کے کام کرنا شروع کر دیئے تو اس پر آپ کا کیا دردت ہے مل بھاجپا کا سٹینڈ ہے بھاجپا میں جو لوگ آتے ہیں امانداری سے آتے ہیں اور امانداری سے کام کرتے ہیں وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں لوگوں کا کام کرتے ہیں وہ ان کی پارٹی میں پکڑ بھی ہے اچھے چھے لوگ ہیں ہمارے عبدالکہ نیکولی صاحب ہیں طالب صاحب ہیں پونشے پردیب جی ہیں اچھے چھے لوگ ہیں پارٹی کا کام کر رہے ہیں پارٹی کو اگے بڑھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں میرے نوٹس میں ایسی بات نہیں میں یہی کہوں گا کوئی بھی ہے اس قسم کی جو حرکت کی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں گجر بکروان لوگ یہ سیدھے سادھے لوگ ہیں یہ پہاڑوں میں رینے والے لوگ ہیں ان میں آنپرتہ کافی ہیں اور پکے ہندوستانی ہیں آپ مجھے بتائیے آئے تک شروع سے لے کر آئے تک جمع کشمیر کی اسیمبلیوں کے اندر جیسے اکبر لوگ نے پاکستان زندہ واد کہا تھا کچھ اور لوگوں نے کہا تھا لیکن ہمارا ایک بھی بندہ کو بتائے ریاست جمع کشمیر کے اندر کوئی بھی گجر بکروان کسی نے آئے تک نہ ہندوستان کے خلاف کوئی جنڈا اٹھایا نہ جمع کشمیر کے اندر کسی قسم کا کوئی پتھر مارا ہمیشہ ہندوستان کی بات کہی ہے ہمیشہ بھائی چارے کی بات کہی ہے میں یہی کہوں گا آپ کے چینل کے بعد ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترسخت کاروائی کی جائے سر آپ ایڈنسٹریشن کو آپ کیا پہ کام دینا چاہیں گے جس طرح سے معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد کل جو ہے سات لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا اس معاملے میں تو آپ انتظامیہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ کس طرح کی سزا ان لوگوں کو دی جائے اور آنے والے جو آنے والے وقت میں کوئی ایسا معاملہ معاملہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے میں میں ایسے پی رجوری چندر پولیس صاحب کا شغریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا جنہوں نے ان کے خواہیہ درج کی جنہوں نے لوگ اندر کیے جنہوں نے غلط کیا تھا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی ہے ہماری پارٹی کا ہے کوئی دوسرا ہے تیسرا جو بھی ہے ان کے خلاف ستھیں صدقاروئی کی جائے اور ایسے لوگوں کو خاص کر جو ہمارے سیدھے سادھے لوگ ہیں گجر بکروان لوگ ان کو بلا وجہ حراسمنٹ کرتے ہیں ان کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ خارون چودری جی موجود تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کالا کورٹ موتے کو لے کر بات چیت کی تو ہماری بھی ایڈنیسٹریشن سے یہی اپیل رہے گی کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ایسا کوئی معاملہ سامنے سامنے نہ آئے انہی آفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا دیکھتے رہے گی لازوال نیمز